مسلمی قنون اور استحقام پاکستان پارٹی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایجسمنٹ کے لیے مشاورت آئی پی پی نے سیٹ ایجسمنٹ کے لیے پارٹی راہنماوں کے حلقوں کی فہرست مسلمی قنون کی کمیٹی کے حوالے کر دی دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس سردار آیاز صادق کی رہائش گاہ پر ہوا اس اجلاس کے مطلق مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری حضرت کسیٹ ایجسمنٹ کے معاملے پر یہ اجلاس جو ہے اس میں مسلمی قنون کے طرف سے سردار ایاساد خواہیہ سعاد رفیق اطاولہ صارد اور ملک احمد شریک ہوئے جبکہ سحقہ میں پاکستان پارٹی کی جانت سے سحقہ خاتمانی آنچار اور نمان نگڑیار اس کی اجلاس سے شریک ہوئے اور بہت زیادہ طور پر آئی پی پر نے قومی اور سباری سنگلی کے لیے اپنے رہنماؤں کی جی خلقوں کی فریست ہے وہ مسلمی قنون کی کمیٹی کے سپرد کی اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں جہانگیت لہودرہ سے علیم خان اور آنچار لہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں غلام سرگرخان ڈیکسلا آمر کیانی اور علی نواز اسلام آباد سے سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں فرق عبیق سیسلا آباد سے جبکہ اس حاق والی ویہاری سے جبکہ ڈاکٹر سدوس آشکوان سیالکور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور سیٹ ایجسمنٹ چاہتے ہیں خوشاب سے گلسگر اور احسان توانا الیکشن لڑنگے جنفکار سے جو جنفکار ہیں چکوان سے قرنل ریٹائر محمد انور ایٹک سے جبکہ اکھاڑا سے سمسان بخاری آئی پیٹی کی جانب سے سیٹ ایجسمنٹ کے ذریعے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں چوئی نوریشکو سائیواز سے الیکشن لڑنے کے خواہش پینڈ ہیں قرنل ریٹائر حاشم دوگر سدار طالبن کئی اور آسکو کئی قصور سے الیکشن لڑنگے ڈاکٹر مراد آس لاؤر اور خالد محمود سیغپرا سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں سدار ایاز کا نیازی خانواز سے نمار نگریاز سائیواز سے امرائیل اسپیل لیاغت انساری آپ ہمیں تفسیران آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ